دوستو آج ہم لوگ بنائیں گے لال میرچ کا اچار اور اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اچار کھانے کے سواد کو دگونا کر دیتا ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بگل میں جو بیل لائک ہیں اسے بھی جرور پریس کر دیں تاکہ میرے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے اگر آپ اسے پیچ پر میرے ویڈیو کو دیکھ رہے تو میرے پیچ کو فالو جرور کریں ہیلو دوستو میں ہوں روما کیسے ہیں آپ لوگ تو آئیے دیکھتے ہیں میرچ کا اچار کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے دوکے جی میرچ آپ اسے کم یا زیادہ میرچ بھی لے سکتے ہیں اب ہم میرچ کو اچھی طریقے سے ایک ساف کپرے سے پوچھ کر ساف کر لیں گے اگر آپ اسے دھونا چاہیں تو آپ اسے دھو کر اور دھوپ میں سکھا لیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے بلکل سکھا ہوا میرچ ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہم سارے میرچ کو ساف کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر کے بیچ کو کھالی کریں گے تو اس طرح سے ہم اس کے اوپر کے حصے کو یوں کٹ کر لیں گے اور یوں چاکو سے اسے یوں گھوماتے ہوئے اس کے اندر کے بیچ کو ہم کھالی کر دیں گے نکال دیں گے سارے بیچ کو کچھ اس طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم سارے میرچ کے بیچ کو نکال دیں گے اچھی طریقے سے اسے کھالی کر دیں گے اس طرح سے ہاتھوں کو گھوماتے ہوئے ہم اس کے اندر کا سارا بیج نکال دیں گے اور اس بیچ کو ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے دھوپ میں ڈال کر چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم پین کو گرم کر لیں گے اور اب ہم اس میں رائی کو یعنی کے پیلی سرزوں کو روشٹ کریں گے دو سے تین منٹ ہائی فلیم پہ رائی کو ہمیں تب تک روشٹ کرنا ہے جب تک اس کے اندر سے رائی چھٹکنے کی آواز نے آنے لگے کچھ اس طرح سے رائی روشٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے دوسرے برتن میں نکال لیں گے اور اب ہم اس میں لگ بھگ 100 گرام میتھی اور 1500 گرام سوپ کو بھی ہلکا روشٹ کر لیں گے تین سے چار منٹ کچھ اس طریقے سے دوستو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ میں نے 400 گرام رائی لیا ہے اور 400 گرام رائی میں نے روشٹ کیا ہے اور ان سبھی مسالوں کو روشٹ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے تھنڈا ہو جانے کے بعد اسے ہم گرائنڈر میں پیس کر اس کا فائن پاوڈر بنا لیں گے اور اب ہم اسی پین میں گیس کے فلم کو بند کر دیں گے اور اسی پین میں دھنیا پاوڈر کو چار بڑے چمچ دھنیا پاوڈر کو روشٹ کر لیں گے اور اب ان سبھی مسالوں کو ایک برتن میں ڈال کر اور اس میں ہم اور مسائلے ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سو گرام آم چون پاوڈر اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں روشت کیے ہوئے دھنیا کو ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تین برے چمچ ہلدی پاوڈر اور چار برے چمچ لال مرچ پاوڈر تین بڑھے چمچ اجوائن اور دو بڑھے چمچ منگریل اور نمک سواد کے انوصال اور اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے بیج جو ہم نے نکالا تھا اس کے اندر کے سارے گھٹھلی کو ہم نکال کر پھیک دیں گے اور سارے بیج کو ہم اس میں ڈال دیں گے مسالوں میں اور اسے بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کے جی سرسو کا تیل اور اسے اچھے سے مکس کریں گے مسالوں کے ساتھ دوستو اگر آپ اس میں ہنگ ڈالنا چاہے اگر آپ کو ہنگ کا سواد پسند ہے تو آپ اس میں آدھا چمچ ہنگ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے ہنگ کا سواد نہیں پسند ہے اس لئے میں نے ہنگ نہیں ڈالا ہے اور سارے سرسو کے تیل کو اس میں ڈال کر ہاف کے جی سرسو کا تیل ڈال کر اور اسے ہم اچھی طریقے سے مسالوں میں مکس کر دیں گے اچھے سے ہاتھوں سے اسے ہم مکس کر دیں گے ہاتھوں میں آپ گلپس جرور پہنیں نہیں تو آپ کے ہاتھ مسالوں سے جلیں گے اور اب ہم مسالوں کو میرچ میں بھڑیں گے ہاتھوں سے یوں دبا دبا کر ہم مسالے کو میرچ کے اندر بھڑ دیں گے اچھے سے دبا کر مسالے کو بھڑنا ہے کچھ اس طریقے سے میں آپ کو ایک اور بھڑ کر دکھاتی ہوں انگلیوں سے ہم یوں دبا دبا کر بھڑیں گے تاکہ مسالہ اندر تک بھڑ سکے کھانے کے بعد اسے ہم سیسے کے جار میں ڈالیں گے کچھ اس طرح سے پہلے ہم اس کے اندر تھوڑا سا میرچ ڈال کر اس کے بعد اس کے اوپر سے ہم تھوڑا سا سرسو کا تیل ڈالیں گے سرسو کے تیل کو پہلے ہم اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے اور اس کے بعد اسے پوری طرح سے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اچار میں تیل کو ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں اور میرچ کو ڈالیں گے اور پھر سے ہم اس کے اوپر تیل کو ڈال دیں گے اور اسی طریقے سے ہم سارے میرچ کو اس میں ڈال کر جار میں اور تیل کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے موں کو ایک سوٹی کپڑے سے بند کر کے اور اس میں ہم دس سے پندرہ دن دھوپ دکھائیں گے دس سے پندرہ دن دھوپ دکھانے کے بعد اچار بن کر تیار ہو جائے گا دوستو دیکھانا آپ نے اسے بنانا کتنا آسان ہے تو آپ اس ریشیپی کو جرور ٹرائے کریں اور اپنے ایکسپریئنس میرے ساتھ جرور شیئے کریں جلدی ملتے ہیں ایک نئے ریشیپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی ملتے ہیں